موسیقی شاہ محمود قریشی بولے وزیر داخلہ بتائیں کنٹینر کس کے حکم پر لگائے قافلے روکنے کے لیے قافلے روکنے کے لیے حکومت ان ایکشن خیبر پختونخواہ کا پنجاب سے زمینی راستہ بھی منقطع وزیراعلا پرویز خٹک سوابی سے کھلاڑی شہر اقتدار لائیں گے نوشہرہ میں راستے بند ہونے پر کارکنوں کا کشتیوں میں سفر کپتان کے کھلاریوں کی ملک بھر میں پکڑ دھکڑ ہزاروں کارکن کے رفتار لاہور میں ایم پی ایم ای آسلام اقبال اور چودری سرور کے گھروں پر بھی چھاپے عمران خان کا کارکنوں کے ساتھ کو شخص دگا کر حکومت کو چیلنج کہتے ہیں آج فیصلہ کن دن ہے کارکن تیاری پکڑ لیں عمران خان کی زیر صدارت رہنماؤں کا اجلاس آئندہ کے لاحے عمل پر مشابر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو شہر بند کرنے سے روک دیا ڈیموکرسی پارک میں دھرنے کی اجازت انتظامیہ کو کنٹینر لگانے اور گرفتاریوں سے بھی روک دیا گیا بابا روان کا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کنٹینرز لگانے پر لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کی برہمی ڈی سی او اور سی پی او سمیت متعلقہ حکام طلب پریڈ گرانگ میں دھرنے کا فیصلہ قبول نہیں اپیل دائر کریں گے اسد عمر کہتے ہیں حکومت نے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی تحریک انصاف آئین اور قانون کے مطابق مسئلے کا حل چاہتی ہے جالی خبر دینے والا پرویز رشید سے زیادہ طاقتور ہے بیچارے وزیر ارطلاعات کی قربانی دے دی گئی اعتزاز احسن کہتے ہیں نون لیگ نے ہمیشہ کمزوروں کو بکرا بنایا پرویز رشید خبر رکواتے تو کہا جاتا حکومتی امور میں مداخلت کی گئی مزید بولے پینما لیگس والوں کا احتساب ہونا چاہیے سپریم کورٹ پینما کیس میں وزیراعظم کی ناہلی کی درخواست کل کرے گی نواز شریف مریم نواز اور احساب دار کے وکیل نے وقالت ناما جمع کرا دیا دھرنا تو ضرور ہوگا شیخ رشید کی پھر حکومت کلالکار کہتے ہیں جمہوریت موجودہ حکمرانوں کے ہاتھوں زلیل و رسوہ ہو رہی ہے وزیراعظم سپریم کورٹ میں غلط گوشوار جمع کرا کر پھر تاخیری حربیں استعمال کریں گے لاہور سے پیدل مارچ کرنے والے تحریک انصاف کے چار کارپن جہلم میں گرفتار چادری اجازتی شیخ رشید کے نقشہ خدم پر چل نکلے موٹسائیکل پر بیٹھ کر بچ نکلنے میں کامیاب وفاق کا ایف سی خیبر پختونخواہ واپس بھیجنے سے انکار چیف سیکیٹری کو جتھے اسلام آباد آنے سے روکنے کا حکم کیپی کے انتظامیہ کو جوابی خط لکھ دیا بھارت کا جنگی جنون بڑھنے لگا لائن اپ کنٹرول پانکیال سیکٹر میں پھر پارنگ اور گولہ باری خاتون سمیت چار افراد جخمی باگ سوچ کا مو توڑ جواب سانہ ہے بارہ مائی کیس میں وسیم اختر کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کچھ دیر میں سنایا جائے گا جیل میں سو دن ہو گئے جھوٹے گواہ پیش کیے جا رہے ہیں زمانت پر رہا کیا جائے میئر کراچی کی استدہ سوپریم کورٹ بار کے الیکشن کے لیے پولنگ جاری آسمان جانگیر گروپ کے فاروق اشناہ کارٹ پروفیشنل گروپ کے رشید ایریزوی میں استدارت کے لیے مقابلہ سعودی عرب میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام حکام کا دو پاکستانیوں سمیت دس افراد کی گرفتاری کا دعویٰ موسیقی